موسیقی خواتینہ حضرات آپ نے شاید غور کیا ہو گانوں کا معاملہ عجیب معاملہ ہے دیکھئے گانا لکھتا ایک شاعر ہے دھنے ایک موسیقار بناتا ہے سازندس ساز بجاتے ہیں اور کوئی گانے والا یا گانے والی اس کو گاتا ہے مگر وہ نغمہ اومن صرف اس گانے والے کے حوالے سے ہی پیچھانا جاتا ہے دیکھئے یہ جو ابھی آپ نے نغمے سنے لطا منگیش کر کے بہترین نغمات میں شمار ہوتے ہیں مگر کون ہے جو یہ کہا ہے کہ یہ راجہ صاحب کا بہترین نغمہ ہے کوئی بھی نہیں ایک اور بات یاد ہے ایک محفل میں احمد فراز سے کسی نے کہا کہ وہ غزل سنائیے رنجشی سہی احمد فراز کہنے لگے کہ وہ غزل تو اب مہدی حسن خان کے ہو گئی انہی سے سنگیے گا یعنی آپ نے سنا ہوگا کہتا ہے کہ نور جہاں کا مشہور گانہ یا جگ جیت کی غزل یہ شائر اکثر پس منظر میں رہتا ہے اور کبھی کبھی تو پس منظر سے بھی غائب ہو جاتا ہے مگر جیسے کہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ it's the nature of the beast اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے گاموں میں راجہ صاحب بھی اتنے مشہور شائر نہیں تھے ان کی کم مشہوری کی وجہ میرے نزدیک ایک تو وہی ہے تاشی بھینہ جو ذکر بھی گیا کہ آپ ایک فلمی شائر تھے اور فلمی شائر کو لوگ عموماً ایک کم تر درجہ کا شائر تصور کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک مزائیہ شائر بھی تھے اور مزائیہ شائری بھی عدب میں ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے تو راجہ صاحب کے ہاں تو یک نشد دو شد والا معاملہ تھا تو اس ذکر میں اور گانوں میں ہم یہ بھول گئے کہ راجہ صاحب جو تھے وہ ایک مزائیہ شائر بھی تھے تو آئیے ان کی ایک اور مزائیہ نظمیاں سنتے ہیں یہ نظم سننے کے لئے میں زحمت دوں گا جناب خالد اقبال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور یہ نظم پیش کریں یہ ہماری محفل میں اس دفعہ پہلی بار شریک کر رہے ہیں آپ ناظرات پر استقبال کیجئے جناب خالد اقبال صاحب آپ سب لوگ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدود کیا موقع دیا راجہ میدی علی خان صاحب کا کلام میں نے تھوڑا بہت پڑا اور جیسا میں نے اندازہ کیا میں کوئی فنی تفسرہ تو نہیں کر سکتا اس کا اہل نہیں ہوں لیکن ان کے کلام میں میں نے جو ایک بات پائی کہ کوئی بھی عنوان پہ انہوں نے کوئی نظم لکھی ہو تو اس کے بہت سارے پیرو کو اجاگر کیا انہوں نے تو یہ ان کے کلام کی خوبی ہے دوسری خوبی ہے کہ ان کے شیر جو پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب فورا نہیں سمجھ میں آجاتا ہے انہوں نے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کچھ شائر کو آپ پڑھیں وہ کچھ تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور تیسری یہ کہ اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ وہ ایک ذہین شائر تھے انہوں نے کئی فیلڈ شائری میں مندخہ کی اور شائری کی اور کمال کی شائری کی اور اب ہی ہم نے ان کے نغمے سنے تو ظاہر وہ مصور کن نغمے ہیں اور لا فانی نغمے ہیں تو اب میں ان کی ایک نظم ہے بچوں کی توبہ تو بچوں نے توبہ کی بچے اکثر توبہ کرتے رہتے ہیں تو بھائے اس پر انہوں نے نظم لکھ دیئے ہم نے بکری کے بچوں کو کمروں میں نچانا چھوڑ دیا ہم نے بکری کے بچوں کو کمروں میں نچانا چھوڑ دیا ناراض نہ ہو امی ہم نے ہر شوق پرانا چھوڑ دیا ہم نے بکری کے بچوں کو کمروں میں نچانا چھوڑ دیا ناراض نہ ہو امی ہم نے ہر شوق پرانا چھوڑ دیا ڈیڈی کے سوٹ پہن کر ہم سوفو پر ڈانس نہیں کرتے ڈیڈی کے سوٹ پہن کر ہم سوفو پر ڈانس نہیں کرتے سارے گھر کی بنیادوں کو اور اب ہم نے ہلانا چھوڑ دیا دادا اببہ کا اب چشما بکری کو نہیں پیناتے ہم دادا اببہ کا اب چشما بکری کو نہیں پیناتے ہم نانا اببہ کی لٹیا اب ہم نے چھوڑ دیا اکثر یہ بھی ہوتا تھا بچوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کام ہوتے تھے بندر کو سہرہ باندھ کے ہم دھولہ نہ بنائیں گے امی بندر کو سہرہ باندھ کے ہم دلانہ بنائیں گے امی اب گھنگٹ کار بندریہ کو ڈولی میں بٹھانا چھوڑ دیا ندیہ کے گہرے پانی میں کھائے نہ کئی دن سے غوتے گرمے پڑے اب سڑتے ہیں ندیہ پہ نہانا چھوڑ دیا اب سب کے میٹھے پھل آہیں بھر بھر کے کھاتے ہیں مالن کو بنا بیٹھے خالہ مالی کو ڈولانا چھوڑ دیا پنجروں میں بند جو رہتی تھی وہ پھر سے اڑا دی سب چھوڑیاں پنجروں میں بند جو رہتی تھی وہ پھر سے اڑا دی سب چھوڑیاں مرغوں میں صلاح کراتے ہیں مرغوں کو لڑانا چھوڑ دیا ہر ایک بغاوت چھوڑی ہے ہر ایک شراز رخصت ہے اب گھر میں خرشتے آتے ہیں شیطان نے آنا چھوڑ دیا ہم سے پھر بھی ناراض ہو کیوں کیا تم سوتے لی امی ہو ہم سے پھر بھی ناراض ہو کیوں کیا تم سوتے لی امی ہو اپنے ان پیارے بچوں کو اب مو بھی لگانا چھوڑ دیا جن آنکھوں میں روز شرارت تھی ان آنکھوں میں آنسو اب دیکھو ان آپ کی پیاری آنکھوں کو اب ہم نے رولانا چھوڑ دیا ہے گھر کی فضا سیمی سیمی غمگین ہیں بچوں کے چہرے ہے گھر کی فضا سیمی سیمی غمگین ہیں بچوں کے چہرے کب ہس کے کہو کی اے بچوں کیوں ہم نے ستانا چھوڑ دیا ہم نے بکری کے بچوں کو کمروں میں نچانا چھوڑ دیا شکریہ دی بہت شپیہ کناب خالد اقبال صاحب خاندین حضرت راجہ صاحب کا پہلا شیری مجموعہ تھا مزراب اور یہ بہت ہی ہوائی لہری ملکی شائع ہوا تھا پر اس کے ایک عرصے بعد تک آپ اشاعت کی حد تک مزائیہ شائعی سے دور رہے اور اس کے بعد بہت بہت میں جا کر غالباً انیس سو ساٹھ کے آس پاس آپ کی غزلیں آپ کی نظمیں رسالوں میں چھپنے لگیں جس کا سہرہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر وزیر آغا کے سر جاتا ہے انیس سو باسٹھ میں آپ کی مزائیہ شائعی کی دوسری اور آخری کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا انداز بیان اور یہ غزلیں یہ نظمیں جو آپ نے سنی زیادہ تر انداز بیان اور سے تھیں تو اب ہم اسی انداز بیان اور سے ایک بیان کرنے والے اور جناب خالد رانہ صاف سرخاص کریں گے کہ آئے اور اپنے انداز بیان اور میں ایک نظم سنائے اس نظم کا نام ہے میاں کے دوست آرہ بس راجر صاحب کا سلام میاں کے دوست آپ کے خدمت میں پیش ہے آئے میاں کے دوستوں آتے چلے گئے چھوٹے سے ایک کمرے میں چھوٹے سے ایک گھر میں سماتے چلے گئے چھوٹے سے ایک گھر میں وہ کہہ کہے لگے کے چھتیں گھر کی اڑ گئیں وہ کہہ کہے لگے کے چھتیں گھر کی اڑ گئیں بنیاد سارے گھر کی ہلاتے چلے گئے تھوڑی سے سانس لینی پڑتی ہے بکواس ان کی سن کے شیاتین رو پڑے بکواس ان کی سن کے شیاتین رو پڑے رویا جو ایک سب کو رولاتے چلے گئے نوکر نے آج چائے کے دھریا بہا دیے نوکر نے آج چائے کے دھریا بہا دیے دھریا سمندروں میں سماتے چلے گئے دھریا سمندروں میں کھانے کی چیزیں نادروں نایاب ہو گئیں کھانے کی چیزیں نادروں نایاب ہو گئیں دلی کا قتل عام مچاتے چلے گئے دلی کا قتل عام ان جن کی ترہاں موں سے اگلتے رہے دھوان ان جن کی ترہاں موں سے اگلتے رہے دھوان اور سگریٹوں کی راکھ گراتے چلے گئے سگریٹوں کی راکھ ہر سمت پھینک پھینک کے مچس کی تیلیاں ہر سمت پھینک پھینک کے مچس کی تیلیاں کھوڑے کا فرش گھر میں بچاتے چلے گئے کھوڑے کے کھوڑے کا فرش گھر میں شیر ملاحظہ ہو آواز اختوں کی ہوتی رہی بلند سوئے ہوئے گلوں کو جگاتے چلے گئے اور آخری شیر ملاحظہ ہو دیوارے وہ نہیں رہی وہ در نہیں رہا دیوارے وہ نہیں رہی وہ در نہیں رہا جس گھر پہ مجھ کو ناز تھا وہ گھر نہیں رہا بہت شکریہ خاندین حضرات آپ نے ملاحظہ فرمایا خاندین صاحب نے راجہ مہدی صاحب نے نہ صرف نظموں میں بلکہ تنز و مزا کے نظموں میں تنز و مزا کے گل کھلائیں بلکہ اپنے آخری زمانے میں انہوں نے اپنی نصری تخلیقات میں بھی تنز و مزا کے طرف توجہ دی اور ان کے مضامین ایک زمانے میں مہنامہ بیسمی صدی میں سلسلوار شائع ہوا کرتے تھے اور ایک سلسلے کا عنوان تھا مشہور اہلِ قلم کے محبوب مشغلے اور اسی طرح ایک اور تھا مشہور اہلِ قلم قواتین کے محبوب مشغلے یہ مضامین اتنے پسند کے جاتے تھے کہ مشہور لوگ خود آکے ان سے کہا کرتے کہ ہم پر مضمون لکھئے غالب کے خطوط کی طرح راجہ صاحب کے خطوط بھی تنز و مزا کے عدب کا سرمایا ہے ایک مثال میں لائیا تھا کہ آپ بہت پریشان ہیں جو آدمی بمبئی آئے سکھوں مسلمانوں ہندووں پارسیوں بھنگیوں چماروں سب سے مل کر جائے صرف راجہ مہدی علی خان سے ملنے کی کوشش نہ کرے قدرت کو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہے ایک اور چیز آپ نے غور کیا ہوگا ہے کہ راجہ مہدی علی خان صاحب اتنا بڑا نام ہے اس میں ان کا تخلص کوئی نہیں ہے راجہ مہدی علی خان کوئی تخلص تو نہیں ہے تو یہ سوال ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کا تخلص کوئی کیوں نہیں ہے تو وہ جواب میں کہنے لگے دیکھیں انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ میرا تخلص نہیں ہے بھائی شروع شروع میں میں نے تخلص کیا تھا رسوا تو خاندان کے بزرگ کہنے لگے کہ یہ تو گنڈا ہے ان کی تنزیہ فکروں سے جب میرا دل زخمی ہو گیا تو میں نے اپنا تخلص رکھ لیا گھائل والد صاحب جو کہ خود بھی ایک بے تخلص شاعر تھے وہ میرا مزاق پڑھانے لگے کہنے لگے راجہ جی تو گھائل ہو گئے انہیں اسپطال میں جمع کرانا چاہیے میں نے تنگ آ کر ایک دن اپنا تخلص رکھا مسرور اسی دن خاندان کے ایک بزرگ نے میرے خوب پٹھائی گیا جب میں نے غصے میں آ کر اپنا تخلص رکھ لیا غمگین دو مہینے تک میرا تخلص غمگین ہی رہا مگر پھر دوستوں نے مزاق اڑایا کہ یار جس شاعر کا تخلص ہی غمگین ہو وہ مزاہیہ نظمیں کیسے لکھ سکتا ہے تو کہتے ہیں غصے میں آگر میں نے قسم کھائی کہ میں اب کبھی کوئی تخلص نہیں رکھوں گا وہ دنیں اور آج کا دن میں بے تخلص ہی چلا رہا ہوں آئیے ان کے پھر ذکر کی طرف چلتے ہیں انیس سو ساٹھ سے انیس سو چھہ سٹھ تک کا زمانہ راجہ صاحب کا آخری زمانہ آپ کا دورِ اروج تھا اسی زمانے میں آپ کی شاعری کی دوسری کتاب اندازِ ویان اور یہ بھی شاعر ہوئی اور اسی عرصے میں آپ کو فلمی گانوں کے سلسلے میں بہت سارے اعزازات سے بھی نوازہ گیا تو آئیے یہاں پہ ہم ان کا ایک اور فلمی گانا سنتے ہیں سلانے کے لئے تشریف لائیں گی محترمہ ڈاکٹر پریہ ستیا تشریف لائیں میں کچھ بتانا چاہتی ہوں جب میں سولہ ستارہ سال کی تھی مجھے ایک گانے والے ملے تھے جن کی میں بہت عزت کرتی ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گانا سنو لگ جا گلے اور اس کو گانے کی کوشش کرو تو پھر میں نے گانا سنا مجھے پیار ہو گیا گانے سے لیکن گانے کی بالکل حمد نہیں تھی تو پھر دیرے دیرے میں نے تھوڑی سی کوشش کی اور اب پچیس سال کے بعد میں اب بھی کوشش کر رہی ہوں لیکن آج میں پہلی بار دوستوں کے سامنے خوشش کرنے جا رہی ہوں تو دیکھو کیا ہوتا ہے پچیس سال کے بعد اور آدمانس تو گاڑی میں آتے ہیں انتے تیار رہی ہیں ہزی رات ہزی رات لکچا کھلے کے پھر یہ ہزی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لکچا گلے کے پھر حسی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لکچا گلے کے پھر حسی رات ہو نہ ہو ہم ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے جی بھر کے دیکھ لیجیے ہم کو قریب سے پھر آپ کے نصیب میں یہ بات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لکچا گلے پاس آئے کہ ہم نہیں آئے کہ بار بار پاس آئے کہ ہم نہیں آئے کہ بار بار باہی گلے میں ڈال کے ہم رولی زار زار آنکھوں سے پھر یہ پیار کی برسات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پڑیا آئیے خواتین حضرات راجہ صاحب کی ذکر کے اختتام کی طرف چلتے ہیں راجہ صاحب دوستوں کے دوست تھے اور اس میں ذات پات یا مذہب کی کسی قسم کی کوئی قید نہیں تھی راجہ صاحب کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی دونوں میابیوینے مل کر بہت سارے بلیاں پالی ہوئی تھی اور بہت سارے بچوں کی سرپرستی بھی کرتے تھے راجہ صاحب کے لئے گھر میں پڑھنے کا کوئی الگ کمرہ نہیں تھا ایک کشادہ ہال تھا جس میں ایک جھولا نمہ کرسی تھی آپ اس میں بیٹھے جھولتے رہتے اور سوچتے رہتے تھے یہ گارہ جو بھی آپ نے سنا یہ راجہ صاحب کے آخری دنوں کا گھانا ہے 1964 کا آخری دنوں میں راجہ صاحب کو ضیابت اس کا مرض لاحق ہو گیا اور بہتیر علاج کرائے کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر کسی میں انہیں پانی میں چونہ ملا کر پینے کا مشورہ دیا پانی میں چونہ ملا کر انہوں نے باقاعدہ پابندی کے ساتھ پینا شروع کر دیا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کے دونوں گردے ناکارہ ہو گئے عذیرناک تکلیفیں سہتا یہ ہستا ہستا انسان ستائیس جولائی انیس سو چھاسٹھ کو محض ارتالیس برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا کرشن چندر نے ان کی موت پر لکھا کہ راجہ مہدی علی خان ایک بچہ تھا اور جب بھی کسی بچے کو موت ہمارے بیچ سے اٹھا کر لے جاتی ہے تو اس کائنات کی معصومیت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہو جاتی ہے خاتین حضرات راجہ صاحب کی آخری فلم کا نام تھا میرا سایہ اور ان کی شائری اور ان کی گانوں کا سایہ آج بھی دنیا میں موجود ہے خاتین حضرات پروگرام کا اختتام آپ اس کا مطلب ضرور سمجھتے ہیں ماحول کافی اداس ہو گیا ہے پروگرام ہو رہا ہے راجہ مہدی علی خان پر وہ اتنے زندہ دل آدمی تھے تو اس پروگرام کا اختتام بھی ہم ان کے ایک خوبصورت نغمے پر کریں گے یہ نغمہ تو پیش کریں گے ناگیش عمدانی صاحب لیکن میں صرف ماحول کو زافران زار بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی بات اس کے پیچھے بھی بتاؤں کہ پہلے پہلے میں نے جب یہ نغمہ انہیں بھیجا اس کا ربط لنک تو انہوں نے سنا سننے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ یار مدن مہن نے ان کی جو جناتی زبان ہے نا کہ راک کے دارہ میں بچھوں کے سورل اور پورپ کے سورل لگائیں میرے لئے تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں آپ یہ گانا گائیں گے کہنے لگے یار گاتو لوں گا ایک کبات ہے میں نے کہا وہ کیا کہنے لگے یار گانا اتنا رومانی ہے میں اس عمر میں یہ گانتے میں اچھا لگوں میں نے کہا کہ یہ گانا ہم آپ فلم مند تھوڑی کر رہے ہیں آپ نے تو گانا ہے مہدی احسن نے بھی ساٹھ سال کی عمر میں گایا تھا نا کہ ایسا بانکا اور سجیلا نوجوان تجھے ڈھونے نہ ملے گا تو وہ تو گانا ہے یہ راضی ہو گئے ان کی مہربانی تو اب آئیے یہ گانا ناگے شوادانی صاحب کی زمان میں سنتے ہیں فلم کا نام تھا آپ کی پرچھائیاں 1964 محمد رفیقہ کہا ہوا میں نگاہیں تیرے چہرے سے بہت شکریہ یہ فلمی گانے جو ہیں میرے بس کی بات نہیں ہے یہ نگمے وغیرہ جو ہیں نا میرے مزاج جو ملتے نہیں ہیں جی تو جیسا کہ عرشدہ نے بتایا یہ مدن مہن صاحب کی تکلیخ ہے موسیقار موسیقار اعظم سنائیں نہیں دی رہی بات اچھا ٹھیک شکریہ تو راجہ مہدیلی خان صاحب اور ان کی جوڑی جو ہے بڑی بے جوڑ سی رہی ہے بہت امدہ گانے اور انہوں نے کیے ہیں تقریب میں بتا نہیں کتنے بیس ساتھ دونوں کی جوڑی رہی ہوگی اور یہ بھی ایک گانہ شاید آپ نے سنا ہو یا نہ میں نگاہیں تیرے چہرے سے ہٹاؤں کیسے میں نگاہیں تیرے چہرے سے ہٹاؤں کیسے لٹ گئے ہوش تو پھر ہوش میں آؤں کیسے اور کوشش ہے راج جو ہے اس میں ہاں تو پروہدہ صاحب نہیں نہیں بات یہ ہے بات یہ ہے اس میں کہ یہ دیکھئے خوبی دیکھئے موسیقاروں کی راج کے سرح ہیں اس میں درباری لیکن درباری کا احساس بس یہاں وہاں تھوڑا ملتا ہے اور پھر بعد میں ویسے کہ سب سرح اسی راکھ ہیں لیکن جو فریزیولوجی مجھے اردو میں اس کا ترجمہ نہیں مل رہا ہے فریزیولوجی جو استعمال کرتے ہیں وہ بالکل مقصود درباری کا احساس پورا نہیں ہوتا لیکن یہاں وہاں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہی خوبی ہے ایسے موسیقاروں کی ہاں جی تو کوشش میں نگاہیں تیرے چہرے سے ہٹاؤں کیسے میں نگاہیں تیرے چہرے سے ہٹاؤں کیسے لٹ گئے ہوش تو پھر ہوش میں آؤں کیسے میں نگاہیں چھا رہی تھی تیری مہنکی ہوئی ظلفوں کی گھٹا چھا رہی تھی تیری مہنکی ہوئی زلفوں کی گھٹا تیری آنکھوں نے پلا دی تو میں پیتا ہی گیا تیری آنکھوں توبہ 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 وہ نشاہ ہے کہ بتاؤں کیسے توبہ توبہ وہ نشاہ ہے کہ بتاؤں کیسے میں نگاہیں تیرے چہرے سے ہٹاؤں کیسے لٹ گئے ہوش تو پھر ہوش میں آؤں کیسے میں نگاہیں شوخ نظریں یہ شرارت سے نہ باز آئیں گی شوخ نظریں یہ شرارت سے نہ باز آئیں گی کبھی روٹھیں گی کبھی مل کے پلٹ جائیں گی کبھی روٹھیں گی کبھی مل کے پلٹ جائیں گی تجھ سے نب جائیں گی میں ان سے نبھاؤں کیسے تجھ سے نب جائے گی میں ان سے نبھاؤں کیسے لٹ گئے ہوش تو پھر ہوش میں آؤں کیسے میں نگاہیں تیرے چہرے سے ہٹاؤں کیسے میں نگاہیں شکریہ شکریہ اتنا اچھا گایا ہے کہ آپ کو بتاؤں کیسے خادین و حضرات یقیناً آپ ناگیج بھائی نے بہترین گانا گایا اور ان سے اندر خاص دے کہ اس طرح کے نقمیں ہوں تو ضرور گایا کریں بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کی آمد کا شرکت کا ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ دوسرے دور کے ساتھ حاضر ہوں گے امید ہے کہ آپ تمام احباب چائے کے بعد بھی تشریف رکھیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی